موسیقی اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوڈی سٹیڈی میں آج ایک بہت ہی مزہدار ریسپی نوڈلز کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بہت ہی ڈیفرینٹ اور بڑی ہی یونیک کباب ہوتے ہیں جن کا ذائقہ بھی بہت مزہدار ہوتا ہے اور بکھانے میں بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے انگریڈینز کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں نوڈلز کباب کے انگریڈینز کی طرف نوڈلز کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کا کیمہ تیار کریں گے یا ہمارے پاس تقریباً 400 گرام جو ہے یہ کیمہ ہے جو کے بغیر ہڈی کا اس میں بنے لیا ہے اور یہ بیف کا کیمہ ہے اس میں جو ہم مسالے اسمال کریں گے ایک ٹی سپون نمک اس کے لئے اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ہے ایک ٹی سپون بریٹ پریش پیپر ہے لالکوٹی ہی میرچ دو میں اس میں ہری ملچین ہی ایک ٹی سپون اس میں لالکوٹی ہی پاوڈر ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ اسمال کریں گے اس کے لئے یہاں پہ ہمارے پاس ایک چھوٹے سائز کی میرے پیاس دی تھی جس کو بہت ہی فائن جو ہے وہ جاپ کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا ٹماتر لیا ہے جس کے ساتھ سے موٹی میں اس کو کٹنگ کر لیا ہے اس کی اس کے لئے اس میں ایک ٹی سپون لیسرہ در کے پیسٹ اسمال کریں گے یہاں پریشر کوکر میں تقریباً کوٹر کپ آئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اس میں یہ پیاس دیا دیں گے پیاس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے پیاس کو ہلکا سا تقریباً پانچ منٹ تک میں نے سوٹے کیا ہے اس میں آپ یہ زیرہ ڈال دیں گے زیرہ کو زیرہ کو اس میں ذرا سا فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں لیسرہ درک کی پیسٹ ڈال دیں گے لیسرہ درک کو تھوڑا سا بھونے کے بعد کئیما ہمارے پاس ہے یہ سارا کئیما اس میں ڈال دیں گے جیسے ہی کئیما کا کلر جو ہے پیسٹ کا چینج ہوگا اس میں اب ہم یہ ٹماٹر ڈال دیں گے اور جو مسالے ہمارے پاس ہیں یہ ساری مسالے ڈال دیں گے اس میں تقریبا میں ایک کلاس پانی ڈالوں گے اور کئیما کو ہم کبر پھرچے رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بلکل تیار ہو جائے کئیما دلکل تیار ہے تقریبا 20 سے 25 منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے کئیما تیار ہو چکا ہے اب اس کا چھولا میں بند سکیوں اور کئیما کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں جو کئیما ہم نے پھونا ہے اس کئیما کو بہت اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے اسے ایک بڑے بال میں نکال لیتے ہیں یہاں ہمارے پاس نوڈلز کے دو پیکٹ ہیں ان نوڈلز کو میں گرم پانی میں بوائل کروں گی لیکن یہ جو اس کا مسالہ ہے یہ ابھی ہم اس میں نہیں ڈالیں گے صرف نوڈلز کو پانی میں بوائل کر لیتے ہیں ساسپین کے اندر دو کب پانی میں گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اس گرم پانی کے اندر نوڈلز کو بوائل سکتے ہیں نوڈلز بلکل بوائل ہو چکی ہیں یہ بہت اچھی طرح سے گل گئیں ہیں اب اس کا چھولا میں بند کر دیتے ہوں نوڈلز جو بوائل کی ہیں یہ نوڈلز بھی اب اس کیمے میں مکس کر جائیں گے ایک درمیانی سائز کا آلو میں نے لیا ہے جس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اس کو اب کش کر لیں گے جو پوٹیٹو ہم نے کش کیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے ایک بال میں اس کا پانی نکال لیں گے اور نچوڑ کر ہم جو نوڈلز اور کیمے کا ہم نے جو بیٹر تیار کر اس میں ڈالتے جائیں گے نوڈلز کے اندر جو مسالے کا پیکٹ تھا وہ ہم نے اس وقت نہیں ڈالا تھا جب نوڈلز وایل کی تھی یہ اب اس میں ڈالیں گے اس کا مسالے کا پیکٹ دونوں پیکٹ ڈال دیں گے اس کے ساتھ اس میں 1.5 تی سپون نمک اور 1 تی سپون کالی میرچ بھی ڈال دیں گے اور ایک اتر انڈا ہے اس کو میں پھینٹ لے ہوں ابھی اس میں آدھا انڈا میں ڈالوں گے اگر ضرورت ہوئی تو اس کے اندر باقی انڈا بھی ڈال دیں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے باقی جو آدھا انڈا ہے یہ بھی اس میں سارا ٹال دیں گے چونکہ بیٹر زیادہ ہے اس لیے میں نے اس میں پورا انڈا استعمال کیا ہے اب اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیتے ہیں آخری بے اس میں دو ٹیبل سپون کون فلور مکس کریں گے کون فلور مکس کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا بیٹر اس کا اٹھائیں گے اور اس کے جو شیپ آپ چاہیں جس طرح سے چاہیں اس کی کباب کی شیپ تیار کر سکتے ہیں میں اس کی گول شیپ تیار کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اس میں اس کے کباب تیار کر لیں گے یہاں دبے پر میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس میں یہ کباب فرائی کرتے جائیں گے ایک سائیڈ جب لائٹ گورڈن ہو رہے لگے تو اس کی سائیڈ چینج کریں گے دونوں طرف سے کباب لائٹ گورڈن کر کے ہو چکے ہیں اب ان کو باہر نکال لیتے ہیں اینکو میں کباب کریں کباب ہاتھ موسیقی نوڈلز کباب بلکل تیار ہیں بہت ہی مزدار اور بہت ہی لذیز یہ کباب تیار ہوتے ہیں اور بچوں کے تو بہت ہی فیوریٹ ہوتے ہیں بچوں کو آپ ان کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں کسی بھی سوس یا چٹنی کے ساتھ ان کو کھانے کا بہت ہی مزہ ہوتا ہے میری یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکون کو ضرور پریس کریں اور ایک اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میل سکے